کومسٹی یونیورسٹی میڈیا سٹیڈیز کے طلبہ اور طالبات نے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا متعلیاتی دورہ کیا وفت میں بیس میڈیا سٹیڈیز کے سٹورنٹس اور فکلیٹی ممبر شریک تھے تفصیلات عمر بخت کیکسوسی ریپورٹ میں کومسٹی یونیورسٹی کے میڈیا سٹیڈیز کے طلبہ اور طالبات کو متعلیاتی دورے کے دوران ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبی گوندر نے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کی کارکردگی بارے تفصیلی بریفنگ دی وفت کو عوامی اگاہی کمپین، میڈیا مینجمنٹ اور ویمن سیفٹی ایب بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز کے مطابق اب تک بارہ ہزار سے زائد ویڈیو شہادتیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فراہم کی جا چکی ہیں جبکہ لاؤسٹ اینڈ فونڈ سینٹر کی مدد سے چار سو پانچ کم سنگ بچوں اور گمشدہ افراد کو اپنوں سے ملوایا جا چکا ہے آپ کا جو ایمیج بیلٹ ہوا انٹرنیشنلی، آپ نے جو گروہ کیا، آپ کی کرکٹ کی ریوائیول ہے، آپ کی سیفٹی ان سیکیورٹی ہے، ٹیررزم کی کمی ہے، لائیڈ آرڈر کی بہتری ہے ایکٹیو پولیس ریسپانس ہے جس میں پولیس ریسپانس ٹائم بہتر ہو گیا، ریکارڈڈ وان فائیو کا سسٹم ہے، یہ ساری بڑی اچیومنٹس ہیں وفت میں خواتین شرکا کا کہنا تھا کہ ویمن سیفٹی ایپ کو ضرور انسٹال کریں گی اور سیف سیٹی کا برینڈ ایمبیسیڈر بن کر ریسرچ بیسٹ کیمپین لانچ کریں گی پنجاب سیف سیٹی آثورٹی نے جیسے کام کیا ہے پنجاب کے اندر، سپیسیفکلی لاہور کے اندر ایک تو یہاں پہ ٹیفیک سینس لوگوں میں ڈیویلپ ہوئی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کرائیم ریشو کم ہو گئی لوگوں کے بہت ساری ایشوز جو ہیں وہ ان کیمراز کی مدد سے جو ہیں وہ حل ہو رہے ہیں لوگ کے پاس فرانزک ایویڈنس آ رہے ہیں اور کوٹس کے لیے کام کرنا بھی ایزی ہو گیا پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کی دورے کے دوران طلبہ کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال اور چوبیس گھنٹے سیف سیٹیز کیمرو کی سیویلنس کی بدولت پولیس پر اعتماد بحال ہوا ہے اور وہ اب خود کو پہلے سے زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں